آج کی ویڈیو میں آپ کو آلیا بھٹ اور رنبیر کپور کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آلیا بھٹ اور رنبیر کپور نیولی ویڈ کبلز ہیں بولی ووڈ کے اور دونوں کے کپل کو فانس اور نیٹیزنز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور دونوں کو ساتھ دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ویٹ کرتے رہتے ہیں آلیا بھٹ اور رنبیر کافی سمیت سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے بہت دونوں ہی اپنے اس ریلیشنشپ کو لے کر زیادہ پبلکلی نہیں بولتے اور دونوں ہی اپنے ریلیشنشپ کو پبلکلی اناؤنس نہیں کرتے تھے شادی کے بعد نیٹیزنز چاہتے تھے کہ دونوں پبلکلی اپنے ریلیشنشپ کو اب اون کرنے لگیں اور ساتھ میں میڈیا کے سامنے آنے لگیں بہت ایسا نہیں ہوا اور پہلی بار جب دونوں کو ساتھ میں سپوٹ کیا گیا تو میڈیا اور فانس کی بہت زیادہ امیدیں تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ دونوں ساتھ میں آئیں دونوں لوی دوی سے پوز کریں تاکہ فانس کو اچھا لگے بہت دونوں نے ایسا کچھ نہیں کیا آلیا بھٹ رنبیر کپور کو اگنور کرتی رہی رنبیر کپور نے کافی دفعہ چاہا کہ وہ آلیا بھٹ کا ہاتھ پکر سکیں بہت آلیا بھٹ رنبیر کپور کو کافی بری طرح اگنور کرتی رہی یہ بات نیتزنز کو بلکل بھی پسند نہیں آئی اور رپورٹس میں بھی یہی بتایا جارہا ہے کہ نیولی ویٹ کپل کی بیچ میں کافی زیادہ لڑائیاں ہیں اور دونوں کے بیچ کافی پرابلم سامنے آ رہی ہیں آلیا بھٹ رنبیر کپور کو زیادہ بھاؤ نہیں دیتی ہیں کو زیادہ کچھ سمجھتی نہیں ہے جبکہ رنبیر کپور بھی ایسے ہی ہیں اور دونوں کے ریلیشنشپ میں ابھی سے ہی کافی دوری ہے اب آلیا بھٹ نے اپنی ایک نیو پیچھر شیئر کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے ہالی ویٹ کی نیو فلم کی شوٹ کے لیے جارہی ہیں اور جو دونوں کی بیچ لڑائی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی ہے اور دونوں نے لڑائی کو اب تک بلکل بھی سورٹڈ نہیں کیا اور آلیا بھٹ اپنی نیو ہالی ویٹ مووی کی شوٹ کے لیے چلی گئی ہیں آلیا بھٹ کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیویس فیل کر رہی ہیں اور بلکل ایک دم سے انہیں ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ وہ نیو بھی ہیں اور پہلی بار کوئی فلم کی شوٹ کے لیے جارہی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اپنے فین سے یہ بھی کہا کہ انہیں لکھ ویش کریں تاکہ وہ اچھا کر سکیں میویشن لکھ ٹو آلیا بھٹ تاکہ وہ انڈیا کو اور بھی زیادہ پراؤڈ کر سکیں آپ کو آلیا بھٹ اور انبیر کپور کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا